عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی دنیا میں اگر عیش و آرام چاہیے تو اسلام سے تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا اگر مکمل اسلام پہ چلو گے دیندار بنو گے دنیا میں عیش و آرام نہیں مل سکتا میرے پیارے بھائیو میں یہ گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ آپ مکمل دیندار بن جائیں گے تو بمبئی میں فلیٹ آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا آپ کا بنگلہ بمبئی کے کسی پوش علاقے میں بنے گا کہ نہیں بنے گا میں اس بات کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ آپ کے گھر میں ایسی لگے گا کہ نہیں لگے گا میں اس بات کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کو بہترین قسم کے کھانے ملیں گے یا نہیں ملیں گے مگر ایک بات کی گارنٹی میں دے رہا ہوں اگر آپ دیندار بن جائیں گے اگر آپ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں گے آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا آپ کے گھر میں چین آ جائے گا آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ اُنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا میرے بندوں میری بندیوں مردوں اور عورتوں دونوں کا نام لے کر کے فرمایا گیا کہ تم نیکی کے کام کرو گے تم ایمان والے بن جاؤ گے چاہے تم مرد ہو چاہے تم عورت ہو اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے اگر تم نیکی کرنے والے بن جاؤ گے ہم آخر اپنے جو دیں گے وہ دیں گے ہم دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دیں گے ہم بہترین زندگی تم کو عطا فرمائیں گے خوشگوار زندگی تم کو عطا فرمائیں گے تمہیں چین کی زندگی ملے گی تمہیں سکون کی زندگی ملے گی دین پر چلنے والا کبھی خودکشی نہیں کر سکتا دین پر چلنے والا کبھی بھکاری نہیں بن سکتا دین پر چلنے والا کبھی کسی سے مان کر نہیں کھا سکتا قرآن و حدیث ہمیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے ہیں میرے بھائی ہمیں آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے ہیں میرے بھائی